دوستو آج کی ویڈیو ایک انتہائی اہم موضوع پر ہے سارے کے سارے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے برین ہیمریج کیوں ہوتا ہے خون کے اندر کلاٹ کیوں بنتے ہیں اور طبی نقطہ نظر سے اس کا بہترین اور آسان طریقہ علاج کیا ہے یعنی صرف ایک چیز کا استعمال کر کے آپ حلدی کا استعمال کر کے ان تمام کے تمام مسائل سے مکمل طور پر نجات حاصل کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو وہی لوگ دیکھیں جو اس کا شوق رکھتے ہیں تفصیل کو جاننا چاہتے ہیں اور معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مسائل کیوں آتے ہیں اور اگر خدا رخاص طرح کوئی مسئلہ بن جائے تو اس میں علاج کونسا کرنا چاہیے جو دوست صرف نسخے پر اقتفاہ کرتے ہیں تو میں ان کو بتاتا چلوں وہ ویڈیو باقی نہ دیکھیں بس یہی پر فارغ ہو جائیں تو ان کو بتاتا چلوں کہ ثابت حلدی پسوالے اور رات کو نیم گرم پانی کے ساتھ ایک اپسول پانچ سو امجی والا بھر کر وہ استعمال کر لیا کریں اللہ پاک اپنا فضل فرمائیں گے تو یہ ویڈیو ان تمام دوستوں کے لیے ہے جو علم کا شوق رکھتے ہیں جو ان چیزوں کو سیکھنا چاہتے ہیں جو مزاج کو پر رکھنا چاہتے ہیں کس مزاج کے اندر یہ مسائل بن سکتے ہیں دل کا مسئلہ ہے دماغ کا مسئلہ ہے کینسر کا مسئلہ ہے بواسیلی زیر کا مسئلہ ہے زبان کون سے رنگ کی ہو جس سے یہ سارے کے سارے مسائل کا ہمیں بتر چل سکے کہ یہ مسئلہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے میری زبان کا کلر چین ہو رہا ہے تو ان ساری کی ساری چیزوں کو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں نے کبر کیا ہے تو شروع سے لے کر آخیر تک دیکھیں جو اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا انشاءالت اللہ اس ویڈیو سے وہ بہت سارا فائدہ بھی حاصل کر لے گا اور اس کو بہت زیادہ نفع بھی حاصل ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں ہم سارے خریت سے ہوں گے میں محمد اسماعیل آپ کو اپنی چینل کے اندر خوش آمدید گئتا ہوں سب سے پہلے میری اللہ حرب العزت کی دعا سے دعا ہے کہ پر دنیا کے اندر جتنے بسنے والے انسان ہیں اگر کوئی پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے بیماروں کو کامل اور مکمل صحت اتا فرمائے اور جو آپ کے حق کے اندر بہتر ہو خدا تعالیٰ سب کو اتا فرمائے دوستو ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے اس کا اصل سبب اور وجہ کیا ہوتی ہے برین ہیبرج کیوں ہوتا ہے اس کا اصل سبب اور وجہ کیا ہوتی ہے جسم کے اندر خون کے اندر کلات کیوں بنتے ہیں اس کا اصل سبب اور وجہ کیا ہوتی ہے فالج کا مسئلہ کیوں ہوتا ہے کینسر کا مسئلہ کیوں ہوتا ہے اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور اس کا طبی نقطہ نظر سے بہترین آسان اور شادہ سا علاج کیا ہے ویڈیو انتہائی بہترین زبردست طریقے سے میں نے اس کو کور کیا ہے میرے استادوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل شروع سے لے کر اخیر تک دیکھنا ہے اللہ پاک اپنا فضل فرمائیں گے تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے یہ نیجے ٹائٹل کے اندر میرے دوسری یوٹیوب چینل کا لنگ موجود ہے ضرور سبسکرائب کر لیں اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان جنگلی شہد زافران سلاجید اسمت سرما یا کسی بھی قسم کی دیگر عدویات مغوانا چاہیں میدے کا مسئلہ ہو تیزہ بیت اغسر کا مسئلہ ہو دل کے امراض ہو یا زنانہ ہو مردانہ کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے آپ نے مشور لینا ہو نسخہ پوچھنا ہو یا دوام مغوانی ہو مجھے وٹس اپ پر میسج کریں مجھے جیسے ہی وقت ملے گا میں انشاءاللہ جلد آپ کو ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا تو چلے دوستو ان مسائل کے اسباب بھی جان لیتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ مسائل بنتے ہیں اور حلدی کے استعمال سے آپ اپنے دل کو آپ اپنی جگر کو آپ اپنی دماغ کو اور سارے کے سارے جسم کو کیسے ٹھیک رکھ سکتے ہیں اس کی تفصیل بھی سن لیتے ہیں دوستو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کبھی بھی حلدی کے بغیر بغیر حلدی ڈالے اپنی ہانڈی کو مکمل نہ سمجھیں ایسے بے شمار امراض جو انتہائی خوفناک ہیں ان سے حفاظت اور ان کے خلاف قوت مدافعات صرف حلدی پیدا کر رہی ہوتی ہے حلدی آپ صرف سارن کا رنگ بہترین بنانے کے لیے استعمال کرتے تھے آپ کے اس کی حقیقت افادیت کا علم ہی نہیں ہے لا شعوری طور پر آپ حلدی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جبکہ آپ کا بدن ہارٹ اٹیک فالج ٹی بی کینسر سوزش جگر جیسے خطرناک امراض سے بچنے کا ذریعہ اللہ تعالی نے اسی حلدی کو بنایا ہے اب تھوڑی تشریح کر کے بات کو سمجھتے ہیں خون میں موجود کیمیائی مادوں اور فاضر اناثر کی موجودگی سے خون کا قیوام گاڑا ہو جاتا ہے سبب بتانے لگا ہوں غور سے سنیے گا جس سے دل کو اسے جسم میں دھکیلنے کے لیے نہ صرف زیادہ قوت لگانی پڑتی ہے بلکہ زیادہ زور لگنے سے کمزور بھی ہوتا ہے اس طرح کچھ غزائی مادے لحمی اجزاء اور مردہ خلیات بھی خون میں شامل ہو کر خون کو گاڑا اور غلیز کرتے ہیں جس سے خون کے بہاؤں میں رکا وٹاتی ہے اور خون کی نالیوں پر دباؤ بڑھتا ہے اور اس دباؤ کے بڑھنے سے بعض اوقات کمزور نسیں پھٹ جاتی ہیں یہاں پر ایک نقطہ آپ کو بتاتا چلوں جن لوگوں کی زبان پر سفیدی جمع ہوتی ہے ان کو خون کسی نہ کسی صورت غلیز ہو چکا ہوتا ہے یعنی گاڑا ہو چکا ہوتا ہے خیر جب باریک رگیں فٹتی ہیں تو ان سے ہونے والا جریان خون سے ایک چھوٹا سا لوتھڑا بھی بن جاتا ہے میں پھر ارز کرتا چلوں کہ میں نے زبان کی سفیدی پر ایک بقاعدہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے مکمل آٹھ دس منٹ کی غالباً ویڈیو ہے تو جو شوق رکھتے ہیں تو جا کر اس ویڈیو کو دیکھ لیں تو ایک چھوٹا سا لوتھڑا بن جاتا ہے اب یہ لوتھڑا دوران خون کے ساتھ گردش کرتا ہے اور جب یہ لوتھڑا دل میں پہنچے گا تو وہ کسی شریان میں پھنس جاتا ہے یا چپک جاتا ہے اس طرح اس شریان کو تنگ کر دے گا یوں آپ امراض قلب کا شکار ہو گئے شریان کی بندش سے دل کے کسی حصے میں یا تو خون کی سپلائی کم ہو جائے گی یا بند ہو جاتی ہے خیر دونوں صورتوں میں دل کا فعل متاثر ہوتا ہے اس طرح ہارٹ اٹیک ہوگا اب ایک دوسری صورت بھی سمجھ لیں اسی طرح جب یہ لوتھڑا دلوٹ دماغ کی کسی رگ میں پہنچ جائے تو دماغ کی کوئی نہ کوئی رگ بند کر دے گا اگر رگ بند ہو گئی تو دماغ کی طرف خون کی سپلائی بھی بند ہو گئی اب دماغ کی جس حصے میں لوتھڑا رک گیا تو اس سے متعلقہ نظام اور جسم کا حصہ جزوی طور پر یا مکمل طور پر ناکارہ ہو جاتا ہے یعنی وہ حصہ مفلوج ہو جاتا ہے اب اگر یہی لوتھڑا رگ تو بند کر چکا اور دل کی طرف سے خون کا دباؤ بڑھ رہا ہے تو اس حصے سے رگ پھٹ جاتی ہے جسے آپ برین ہیمریج کہیں گے یعنی یہ اسی لوتھڑے سے پیدا شدہ مرض کی شدت ہے امید ہے اس سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا دعا کریں اللہ تعالی سب کو ان امراض سے محفوظ فرمائے بدن مفلوج ہو جانے پر بندہ تو ناکارہ ہوا اب وارثان کیلئے بھی یہ وقت کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا اب اس مرض سے نجات کے لئے جدید طریقہ ایک تو یہ ہے کہ آپریشن کر کے متسرہ مقام سے لوٹھڑے نکال دیا جائے دوسری صورت یہ ہے کہ عدویات کے ذریعے اس لوٹھڑے کو تحلیل کیا جائے یاد رکھیں خون کے کلوٹ دور کرنے کے لئے ایلوپیتھک کے اندر جو عدویات استعمال کی جا رہی ہیں ان کے استعمال سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے کلوٹ نکالتے نکالتے خون اتنا پتلا کر دیا جاتا ہے کہ اس کی اصل حیات ہی بدل جاتی ہے جو انجیکشن لگاتے ہیں عام طور پر ہارٹ پیشنٹ کو تو اس سے خون اتنا پتلا ہو جاتا ہے کہ اس کی اصل حیات ہی بدل جاتی ہے انتہائی پتلا خون نہائیت کمزور ہو جاتا ہے اور بعض اوقات زخم ہو جانے یا کسی اور صورت میں جریان خون ہو جائے تو خون رکنے کا نام ہی نہیں لیتا جدید ترین تحقیق سے یہ بھی ثابت ہے کہ خون پتلا کرنے والی ان عدویات کسرت استعمال سے قوت مدافعات پیدا کرنے والے طبعی نظام کو شدید نقصان ہوتا ہے اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کو ہارٹ کا مسئلہ ہو عام طور پر ان کی ٹانگوں کے اندر درد یا کمر کے اندر درد رہتا ہی ہے اب یہ کسی بھی مرض کے خلاف فائٹ بیک کرنے کے صلاحیت نہیں رکھتا خاص طور پر اگر امراض آسابی نظام کے متعلقہ ہوں اور خاص کر جس کا آپ روز رونا روتے ہیں یعنی قوت باہ پر بہت اثر انداز ہوتا ہے اور دل کے ازلات بڑی تیزی سے کمزور ہوتے ہیں ہاں حد اعتدال میں انہیں استعمال کرنا غلط نہیں ہے اس لئے نہایت ضروری ہے کہ ایسی عدویات استعمال کرتے وقت ہر وقت اپنے معالج سے رابطے میں رہیں لگتار خود ہی استعمال مت کریں بہت سارے دوستہ ایسے کہتے ہیں کہ ہم پینےڈال کی گولی روزانہ کھا لیا کریں خون جتنا پتلا ہوگا پھر اس میں فالج کے اٹیک ہونے کے خطرات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس لئے احتیاط کیا کریں اب بات کرتے ہیں کہ ہماری طب میں جمع خون کے کلوٹ کا علاج کیسے کیا جاتا ہے ہمارا اصولی قانون یہ ہے کہ حرارت اصلیہ پیدا کر کے ان کو تحریل کیا جائے اس سے نہ تو خون کا قیوام غیر طبعی حارت اختیار کرتا ہے اور نہیں قوتیں زائل ہوتی ہیں طب کی زبان میں اگر میں بات کروں تو خون کا انجبات ازلاتی آسابی یعنی خوشک سرد میں پیدا ہوتا ہے اگر اسے گرم تر یعنی غدی آسابی تحریک میں تبدیل کر دیا جائے تو نہایت آسانی سے کلوٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے نسخہ سن لیجئے جو آپ نے یوز کرنا ہے اس کو بے شک اپنے پاس بنا کر رکھیں اور روزانہ استعمال کیا کریں سرنجہ شیری سرنجہ تلخ قست شیری درنج اقربی سند نشادر اسگند یہ آپ نے پچاس پچاس گرام لے لینی ہے ساری چیزیں سکمونیا اور ریون دے سارا یہ پندرہ پندرہ گرام پیس کر ان کو چنے برابر گولیاں بنا لیں ایک سے دو گولی دن میں تیر مرتبہ پانی کے ساتھ استعمال کریں لیکن جو کمال حلدی میں دیکھا ہے وہ سب دواؤں سے بڑھ کر ہے در حقیقت حلدی بظاہر ایک مفرد نباتات ہے لیکن اللہ تعالی نے اس ایک مفرد نبات کے اندر کافی مؤثر جوہروں کا ایک مرکب ہے جس کے ذکر میں کئی ویڈیوز میں کر چکا ہوں اب ان میں ایک جوہر مؤثرہ یعنی قیمیائی انصر بھی ہے جو انتہائی دافعہ سوزش اور تکسیری ایجنٹ ہے جسم کے اندر اور بیرونی ساختوں کی شکستگی کو روکتا ہے اس لئے حلدی کا اوپٹن استعمال کرنے سے جسم حسین ہوتا ہے بلکہ یہ ساختوں کی مرمت میں بھی استعمال ہوتا ہے حلدی کے استعمال سے چپکے ہوئے بلغمی مادے اخراج پانے لگتے ہیں اور سوداوی مادے تحلیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں نالیاں صاف کشادہ ہو جاتی ہیں جسم کے اندرونی زخم بیرونی زخم خواہ کیسے ہوں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے لئے نہایت مشہور دواجے سے آپ لوگ اکسیر بادیان کے نام سے جانتے ہیں جس پر میں کئی نسخے بھی بنا چکا ہوں اس میں حلدی ملٹھی سونف دستس گرام ریون خطائی تیس گرام شامل کر کے پیس لیں ایک چنے کے دانے کے برابر دن میں تین سے چار مرتبہ استعمال کریں السر تک درست کرتی ہے نقصیر ہو یا زخمی ہونے پر جریانے خون ہو فوراں کنٹرول کرتی ہے یاد رکھیں اگر کسی بھی زخم میں کیڑے پڑ جائیں تو حلدی کا کمال یہ ہے کہ کیڑوں کو ہلاک کر کے زخم صاف کرنا اور پھر اسے بھر دینا حلدی کا کمال ہے کسرت حیز ٹی بی بواسیری خون سب میں مفید ہے یاد رہے کہ حلدی ازلاتی تحلیل پیدا کر کے اور غدد میں تسکین پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر کے اندر فوری کمی کر کے شریان پٹنے سے بچاتی ہے یعنی برین سٹوک سے بندہ بچ رہتا ہے صرف اکیلی حلدی کو استعمال کرنے سے ہیپٹائٹس تک کو مفید ہے آپ ہر گھر میں یہ معمول بنا لیں کہ ہر سالن میں حلدی کا استعمال ہر صورت کیا کریں آپ یقیناً بے شمار امراض خبیصات سے بچ سکتے ہیں کچھ عرصہ پہلے میں ایک دوا بتائی تھی کہ روغن نشادر سو گرام حلدی دو سو گرام ریون خطائی دو سو گرام تارہ میرہ کا تیل یہ پچاس گرام نہ تارہ میرہ پچاس گرام یہ پیس کر چنے برابر آپ نے گولیاں بنا لینی ہیں ایک ایک گولی دن میں تین مرتبہ پانی کے ساتھ استعمال کریں اس سے کولیسٹرول رسولیاں بلکہ برین ٹیومر تک کا بھی عالی علاج ہے یاد رکھیں یہ دوا ایک مہینے میں پانچ سے چھے کلو وزن کم کرتی ہے لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ میٹھا بلکل چھوڑ دیں ورزش صبح کے وقت میں کریں تب فائدہ ہوتا ہے یعنی صرف کولیسٹرول ہی نہیں بلکہ پیٹ اور جسم پر چربیلے مادے بھی زائل کرتی ہے تو دوستو یہ صرف ایک حلدی کے فائدے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا آپ ان ساری کی ساری امراض خبیصہ سے اپنے آپ کو بجا سکتے ہیں اس کو روزانہ استعمال کیجئے اللہ پاک اپنا فضل فرمائیں گے انشاءاللہ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں موسیقی